بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست سے مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی تو ساتھی ساتھ آرصف علی زرداری صاحب جو کہ سابق صدر بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن بھی ہیں انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے اپنے کارکران سے انہوں نے دوبارہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو ایک بار سیلیکٹرز کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے اس کا زیادہ دن چلنا دکھائی نہیں دیتا اور ساتھی ساتھ آج فردوس عاشق عوان صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کے اعلیٰ منصف پر ان کو فائز کیا گیا ہے انہوں نے اپنی مسلسل نوکریاں پکی کی ہیں اور انہوں نے ٹویٹس پہ ٹویٹس داغنا شروع کیے اور ہر خطاب کی اوپر انہوں نے اپنے ردی عمل کا اظہار کیا اور ساتھی ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب ایک بار پھر اپنی روش پر برقرار دکھائی دیئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں اور صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں انہوں نے واضح طور پر آج کے دن کی مناسبت سے بھی کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے آج بھی محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی کے تمام رہنماءوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لوٹے رہے ہیں ان سے لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ واپس لائے جائے گا دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں پر محترمہ کو شہید کیا گیا اور نہ وہ آمروں کے سامنے جھکی تھی اور نہ میں جھکوں گا آسف علی زردانی صاحب بھی خاصے بیمار دکھائی دیئے اور فوٹیج کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہی باتیں کی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے نہ معیشت چلتی ہے اور نہ ہی حکومت اور اب کچھ بات کرنے وزیر آزم عمران احمد خان نیازی صاحب کے حوالے سے تو آج وہ شہر قائد میں دھوپ لگانے آگئے ہیں اور انہوں نے مسلسل مصروف ترین دن گزارا انہوں نے تاجروں سے خطاب کر کے ایک بار پھر اپنا پسندیدہ مشغلہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اپنا پسندیدہ مشغلہ اپنایا انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ہم آڈیننس کے ذریعے نیپ کو تاجروں سے الگ کر رہے ہیں اب تاجروں کو نیپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ دو ہزار تئیس تک عوام کو بھولنے نہیں دوں گا کہ ہمیں ایک کیسا پاکستان ملا تھا جس پر اپوزیشن کا رد عمل یہ آیا ہے کہ جناب والا دیڑ سال تک تو حکومت آپ کو چلانی کو مل گئی ہے لیکن عوام بھی نہیں بھولے گی کہ حکومت کس کے ہاتھوں میں ریدی گئی تھی معیشت کا کیا حال ہے اور اس وقت بیروزگاری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب جنہوں نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ آج کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ نوکریوں کی بندر بانٹ ہے نوکریوں ہم دے نہیں پاتے عوام کو اور کاروباری طبقے کے اوپر جو ٹیکسس ہیں جس کی وجہ سے مختلف اداروں میں ڈاؤن سائزنگ کی گئی مختلف ادارے معاشی بہران کا شکار ہو گئے مختلف بینکس نے اپنی برانچس کو تعلے لگا دیئے جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں ان کو نوکریوں دینے کے لیے ہم نے تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب سے بھی آج سب سے بڑے اتحادی کراجی کے نفیس لوگوں کی جماعت اہم کیم پاکستان کے وفد نے ملاقات کی اور اپنے تحفظات پیش کیے اور ساتھی ساتھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا وفد بھی گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچا اور اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا ساتھی ساتھ جہانگیر خان ترین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر کارکنان میں سینئر رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ 162 ارب کا اعلان کیا گیا ہے 8 ارب مل چکے ہیں اور اگلی قسط بھی جلد جاری کر دی جائے گی اور ہمارے اتحادیوں کے جتنے تحفظات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے لیکن آج بھی کراچی جیسے شہر کے اندر لوگ فاقہ کشی بر مجبور ہیں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس ملک کو ستر فیصد اور اس صوبے کو پچانوے فیصد ریونیو دینے والے شہر کے اندر سی این جی سٹیشنز بند پڑے تھے اور 146 گھنٹے سے بند ہونے والے سی این جی سٹیشنز محس آڑ گھنٹے کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور اس وقت اگر میں شہر قائد کی سڑکوں کی صورتحال کی بات کروں تو ہر سی این جی سٹیشن کے باہر دو دو ہزار گاڑیوں کی لائنیں لگی پڑی ہیں اور لوگ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کی گھروں میں فاقے ہیں بچے بھوک سے بلک رہی ہیں لیکن کسی انتظامیہ کے کارکن کی جانب سے کسی انتظامیہ کے رکن کی جانب سے اس پر اب تک نظر سانی نہیں کی گئے آج بھی تاجروں کے وفت نے مزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ شکوا کیا ہے کہ آپ کی موشی ٹیم آپ کی سنتی ہی نہیں ہے ایس ایس جی سی کی نا اہلی کے باعث ان حالات سے دو چار ہو گئے ہیں کہ گیس تک میسر نہیں ہے ان تمام موضوعات پر آج بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر اینلسٹ حسین تھبو صاحب موجود ہیں بہت شکریہ حسین صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایمکیم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے ایکسر پرگیام میں آتی ہیں تحسین آبدی صاحبہ بہت شکریہ تحسین صاحبہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ عدیل صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا حسین صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا جنابے والا پہلی بات تو یہ پاکستان کی اگر میں بات کر لوں کراچی کی بات کر لوں یا سندھ کی بات کر لوں خوش تو کوئی بھی نہیں ہے حکومتیں پھر بھی چل رہی ہیں شہری حکومت صوبائی حکومت وفاقی حکومت عمران خان صاحب آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اپنے اختلافات کو بھلانے آئے ہیں کیا لگتا ہے کتنا اچھا ثابت ہوگا کراچی کے لیے عمران خان صاحب قید ہو رہا ہے دیکھیں میں اس میں سب سے پہلے گزارش کرنا کہ وزیراعظم صاحب نے ابھی تک تو سندھ کو اون نہیں کر رہے ہیں وہ فوکس ان کا ایک ہے کہ ہم پنجاب کو کسی طریقے سے بنائیں وہ پنجاب میں جاتے ہیں وہاں بزدار صاحب کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو چیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو آج پتا ہے کہ آپ ستائیس تاریخ کو آپ ایک شادی اٹین کرنے کے لیے آ رہے ہیں صحیح آپ کو اگر آنا تھا آپ شادی اٹین کرنے کے لیے آ جائیں اس میں آج آپ کو بتا ہے آج ستائیس تاریخ ہے سپس پارڈی کی پوری قیادت جو ہے وہ ان کا اللیڈی ایک پلان ہے تو آپ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ آپ اس ملک کے وزیراعظم ہیں پنجاب کے یا کپی کے وزیراعظم تو نہیں ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیراعظم ایوین ایٹین تھہ ہمینٹمنٹ کے بعد پروینسز انڈیپیننٹ انٹیٹی لیکن وزیراعظم صاحب کا تو رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان کو بیٹھے ان سے چیئر کرے ان سے پوچھے چیزیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب الگ الگ ہر کسی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بزنسمن کے ساتھ بھی آج انہوں نے زبردست طریقے سے میٹنگ کی وہ انہوں نے کہا جیم میں آپ کو نیب کو جو ہے وہ اللہ کر بھائی پہلے تو آپ سیگریگریٹ کر لیں نا کہ مفتا اسماعیل بزنسمن ہے یہاں پولیٹیشن ہے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں وہ بزنسمن بھی ہیں آپ کس طرح سے سیڈزی پولیٹکس میں گراس روٹ سے لوگ آ کہا رہے ہیں دیفینیٹلی پولیٹکس میں وہ ہی آ رہے ہیں جو پاور پولیٹکس ہے اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ پاور پولیٹکس ہوتی ہے جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے وہ پولیٹکس میں آتا ہے تو پھر آپ بزنسمن کو کس طرح سے سیگریگریٹ کریں گے کہ مفتا کو کس لے جائیں گے مطلب میں ایک ایک ایگزمپل دے رہا ہوں نا کہ ایک نون لیگ کا ایک بہت بڑا بزنسمن ہے اس کے اپنی انڈسٹری ہے تو اس کے کیس ختم ہو جائیں گے یا اس کے کیس ختم نہیں ہوں گے تو دیکھیں چیزوں کو جب تک آپ باریک بینی سے نہیں دیکھیں گے جب تک آپ سنسیر ٹیم اپنے ساتھ وزیراعظم صاحب نہیں لیں گے پرابلم تو حل نہیں ہوں گے نا آپ کا فارن ڈپارمنٹ جو ہے وہ صحیح کام کر بھائی دیکھیں بات یہ یہ کس کو پتا نہیں ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ہم صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے آپ نے ایک کمٹ کیا کہ میں جاؤں گا ملائشیا میں کولانمپر سمٹ کے لیے تو آپ کو پہلے پتا تھا نا کہ سعودی عرب نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں یہ سب کچھ سعودی عرب کے اگینس بن رہا ہے آپ اس طرح سے اپنی پلاننگ کرتے جب تک آپ اپنے برادر مائنڈ میں اپنی چیزوں کو نہیں وزیراعظم صاحب دیکھیں گے ابھی آج تک تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیسے تو ریکوور نہیں ہوئے صرف یہ ہوا ہے کہ ہم چوروں کو بند کریں گے اور چوروں کو گسی دیں گے اور چوروں کو پھر بیلیں بھی دے رہی ہیں تو اس طرح سے کب تک چلے گا یہ ملک کے لیے یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں یہاں جب تک آپ گراس روٹ پہ جا کے آپ نے جو کمنٹمنٹس کیے تھے جس میں سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایک کرون نوکرییں دیں گے ابھی آپ کے منسٹر صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ نوکری تک گورنمنٹ نہیں دیتی میں تو اس سے بالکل اگری کرتا ہوں میں ہنڈر پرسن اس سے اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے نوکری دینا گورنمنٹ کا کام ہے فیسلٹیٹ کرنا ریاست کو کہ انڈسٹری لگے بزنس مین کا کام ہے فلا ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے فلا ممالک کے اندر اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہوتی اس کے گھر کا چولہ جلانے کے لیے اس کو بیروزگاری اللاؤنس بھی دیا جاتا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے مطلب دیکھیں باتی وہ تو تب وہ نا جب آپ کا ملک ڈبلوپنگ کنٹریز ہو یہاں تو آپ کے عادے سے لوگ جو ہے وہ گربت پہ رہ رہے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ابھی تک جن کے پاس گھر تھے آپ نے ان کا انٹی انکروچمنٹ میں آکے گھر اخار دیئے جبکہ وہ گھر جو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے جو اخار تو کیا ایسے خود ہی تو نہیں بن گئے نا اس کے لیے بھی یہاں پہ سترہ ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے ان سے پولیس بھی ریکوری کر رہی ہوتی ہے تو وہ جو لوکل لوگ آتے ہیں وہ آپ نے آکے ان کے گھر اخار دیئے جس کے تحت تقریباً دس لاکھ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھ کے کریں گے تو یہ چیزیں ہوں گی اب آپ اس میں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کے بہت سارے آرڈر ہیں جس کے خلاف آپ چلے جاتے ہیں اس کے خلاف جا کے آپ بات کرتے ہیں نہیں ریاست یہ چاہ رہی ہے سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے تو آپ کو گریب آدمی کے لیے کون پیدا ہوگا کسی دن جو جا کے اس کے لیے بھی بات کرے کہ اس کے گھر کے چولے بھی جلنے چاہیے چلیں ٹھیک ہے تحسین آبتی صاحبہ آپ لوگ اتحادی ہیں اس وقت وفاقی حکومت کے اندر عمران خان صاحب آئے بھی آ کے انہوں نے میٹنگز بھی کی لیکن آپ لوگ کے تحفظات پچھلے دیڑ سال میں وہیں کے وہیں موجود ہیں جانگیر تریہ صاحب اکثر آتے ہیں بہادر آباد کے اندر لیکن اب میر کراچی صاحب نے اختیارات کا رونا بھی رونا چھوڑ دیا کیا وجہ ہے آج میر آفیس کے اندر بھی اور بہادر آباد میں بڑا سناٹ آئے کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم جب ان کے ساتھ الائر ہوئے تھے ہم نے جو ایم ایو سائن کیے تھے ہم نے کراچی کی ہی بات کی تھی ہم نے کراچی کے عمام کی پریشانیوں کے ان کے مسائل کی بات کی تھی اٹلیس انہوں نے ہمیں انشور کروایا انہوں نے پرامیسز بھی ہمیں ساتھ کیے وہ ہر دفعہ آکے ہم انشور کرواتے ہیں کہ وہ مسائل حل کریں گے لیکن اگین میں کہوں گی کہ اگر ہم صرف فیڈرل گرفمنٹ کو ہم بلیم کریں دیکھیں سندھ گرفمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کہیں بہت ساری جگہوں پر جب وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سندھیا سے ہیدرباد کی یونیورسٹی کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنے زیادہ اموشنل ہو گئے تھی ان کی لیڈر شیپ کہ ہم یونیورسٹی نہیں بننے دیں گے مطلب ایک تعلیمی دارہ جو کہ پیورلی عوام کے لیے تھا آپ کہتے ہیں آپ ایک بنا رہے ہیں ہندس بنائیں گے آپ اس ایک یونیورسٹی کے اگینسٹ ہو گئے مطلب آپ جب اتنی ہرڈرز ڈالیں گے لوگوں کے راہ میں تو کس طرح فیڈرل گرفمنٹ یا کوئی بھی گرفمنٹ کام کر سکتی ہے تو ہمیں ابھی بھی ابھی بھی امید ہے ہمیں عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے جو وعدے کی کیونکہ ان کو کراجی سے ایک بہت 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 بڑا جو ہے وہ منڈیٹ ملا ہے بلکل ملا ہے جو پہلے ان کو کبھی نہیں ملا تھا کراجی سے گو کہ وہ بڑا کانٹروورشل بھی ہے اور آپ کے فیصل سبزواری صاحب کہتے ہیں کہ جی چوری کر کے دیا گیا ہے میں نے آپ سے کیا کہا جمہوریت کے لیے ہم لوگ ہیں کانٹروورشل ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ان کو بظاہر تو ان کو ایک منڈیٹ مل گیا ان کے فوٹین جو ہیں وہ ایمین ایز آگئے ان کے سارے ایمپی ایز آگئے تو ان کی رسپانسیبیلیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ عوام نے کچھ تھوڑا بہت بھی اگر ان کو جینمنت ملا ہے لیکن تحسین آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ارکی نے سنر اسمبلی کی بات کر لی جائے یا ایمین ایز کی بات کر لی جائے جتنے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سب سے بڑا جو اسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جائے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے وہ ان کی بات نہیں سن رہے وہ اپنوں کی بات نہیں سن رہے پرائیوں کی بات سنیں گے کیسے لگتا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو ہماری چھ سیٹس سات سیٹس ہیں وہ بہت میٹر کرتی یہ بات آپ کو بھی بتا ہے کہ وہ کس بیس پہ کھڑی ہے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں بلیک میلنگ کر گئی کراچی کے لیے کچھ کروالیں دیکھیں ہم بلیک میلنگ اس کو کیوں کہیں گے ہمارا منڈیٹ ہے نا ہمارا منڈیٹ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا سات سیٹس ہے آپ مجھے لاکے دیکھا جیجے سات سیٹس ہے لوگوں کے منڈیٹ کے بھر کیسے لکھے آ سکتے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ ہے ہم پر ہمارا ووٹر انٹیک تھا وہ کیا ہوئی چیز ہے وہ ایک الگ بحث ہے کس طرح کی چیز ہوئی تو ایٹلیز وہ جو انشور کروا رہے ہیں کیونکہ آپ پچھلی گرمنٹس کو دیکھ چکے ہیں کیا حال کیا ایسے ان کا پیپٹس پارٹی نے پچھلے تیس پیتھے ہیں ہم کیوں ہٹتے ہیں ہم استحادی ہوتے تھے ہم کیوں گرمنٹس بہار آتے تھے آدھے گھنڈے کے لیے آنے کا فائدہ کیا ہے نہیں دیکھیں ہم لوگوں کے کام کرنے آئے ہیں ہم سب الگ سے کچھ بنا کے بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں کہ ہم اس سے بھی الگ ہم اس سے بھی الگ ہم کیا ڈیلیور کریں گے لوگوں کو جنہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے میر تو آپ کی جماعت کا ہے نا دیکھیں وسیم بھائی کی پھر میں آگین میں لازشو میں بھی کہی تھی کہ وہ ایک ایک فیکٹس ان فگرز کے ساتھ کو بہت ساری پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ کتنا ان کے بعد فانڈ آ رہا ہے کتنا سیلویز میں جا رہا ہے کتنا پینشنز میں جا رہا ہے کتنا لوگوں کو حج پہ بھیجنے پہ جا رہا ہے تو وہ تمام چیزیں ابھی جیسے آپ نے بھی بات کی آٹھ عرب کی تو آٹھ عرب ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے اس آٹھ عرب کی بات بہت عرصے سی کی جاری ہے اس کے بعد کہا گیا کہ ایک عرب دیں گے چھے سو پچاس عرب تو صرف جو ہماری سکیمز چل رہے ہیں اس پہ ہی سرف ہونے تو آٹھ عرب کب کراچی میں آپ کیا کریں گے اچھا میر کراچی صاحب ویسے تو ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا خیر لیکن سوشل میڈیا کے اوپر نہیں مجھے نہیں بلکل بھی نہیں مجھے نظر آ رہا ہوتا تو میں بلکل بول دیتا لیکن سوشل میڈیا پر وہ آتے ہیں ایک کلپ اپنی وائرل کرتے ہیں کہ جی میرا نام وسیم اختر ہے میں کراچی کا مہر ہوں کافی عرصے بعد انہوں نے مان لیا لیکن بلاخر مان لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کچرے کے مسائل میرے پاس نہیں آنا پانی کے مسائل سیوریج کے مسائل میرے پاس نہیں آنا سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہو پارکوں کی حالت ازار خراب ہو آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو جواب دوں گا ووٹس ایپ میں نمبر بھی دیا پھر وہ نمبر بھی اینغین ہو گیا وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں سڑکے تو اب بھی ہستی مسکراتی ہیں پارکوں میں جانے کا دل نہیں کرتا نشے کے عادی افراد کی عماج کیا بندی دیکھیں آپ کو مسیح بھائی کس بات کو اکنالیج کرنا چاہیے کہ وہ اٹلیس فرنٹ پر آئے انہوں نے اپنا نمبر دیا اور انہوں نے اپنا صحیح نمبر دیا ایسا نہیں ہے آپ اس پر کال کر لی جائے گا وہ فرنٹ پر آئے اچھا میں کڑ چکا ہوں میں نے اسنا ذاتی تجربہ بتایا میں گھڑ چکا ہوں وہ سکتے ہیں وہ بزی ہو نہ اٹھایا ہو لیکن انہوں نے اپنا ہی نمبر دیا تھا دیکھیں اٹلیس وہ فیس کہہ رہے ہیں ہمارے وزراء کا کیا حال ہے کہ بچے جو ہیں وہ گودوں میں کتوں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں وزراء ہیل جو ہیں وہ غائب ہوئیمی ہے ہماری کیا حال ہے سے ان کا ہمارا وہ فیس کہہ رہے ہیں لوگوں کے آکے کہ مجھے بتائیں جگہیں کہاں ہیں اور واقعی حسیم بھائی کے بعد جو پارک پر آپ نے کیا پارک اچھے نہیں ہوتے دیکھیں سفاری پارک آپ نے نہیں دیکھا دیکھیں کسی اور کی دیرک میں نہ گھسے نا یہ کسی اور کی دیرک میں نہ گھسے دیکھیں یہ حسیم بھائی نے اپنے فرن سے کام کروایا ہے سفاری پارک کے اندر کمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کام کرایا تھا اور تب ہی ان کو ڈریکٹر لگایا گیا ہے تو اس کا سیڈیٹ حسیم بھائی کو جائے گا بکر اس وہ میئر ہیں وہ کراچی کو لیکن وہ تو کی ایم چی کے فنڈ سے بنا ہی نہیں ہے اگر آپ سفاری کی بات کریں گے یا زور کی بات کریں گے جو جتنے بھی ابن خاسم پارک ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کافی چیز ہیں مطلب چینجز آلی آ رہا ہے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی چینج نہیں آ رہا ہے چلے ٹھیک ہے چینجز آ رہا ہے آپ نے بڑا دھوادھار خطاب کیا پبلک بھی بہت زیادہ اٹھا لیا آپ لوگوں نے لیکن بسے اگر لارکانا سے لے جانے کے بجائے پنڈی کی لوکل پبلک کو بلا لے تو زیادہ اچھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علی بھائی بات یہ ہے کہ کاش آپ یہاں ہوتے آج دیکھتے کہ انسانوں کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہی جو شہید ذلفکار لی بھٹو اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو ایک ولولہ انگیز جو ان کی قیادت تھی اور لوگوں کی ان کے ساتھ ایک بیلوس اور لازوال محبت تھی آج وہ نظر آ رہی تھی اور بڑے عصے کے بعد مجھے بھی ایک میں ہنڈر پرسنٹ چارج ہو گیا ہوں جس طرح کا کراؤڈ آج ہم نے دیکھا اور لوکل تنظیم کے زیادہ لوگ تھے یہاں پنڈی سے اسلامباد سے کشمیر سے کے پی کے سے سارے لوگ موسٹلی یہاں لوکل تھے اور آپ نے دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں جلسہ گاہ سے بھی پانچ گناہ زیادہ لوگ جو باہر ادھر ادھر تھے چونکہ جلسہ گاہ کے اندر اتنی جو ہے وہ کپسٹی نہیں تھی دوسرا میں نے یہ میڈم تحسین آبدی کو میں سن رہا تھا انہوں نے کہا جی پیپس پارٹی کا یہ تیسرا ٹینیو رہسن کے اندر اور انہوں نے کام نہیں کیے تو بدقسمتی ہے دیکھیں الزمات لگانا بڑا آسان کام ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایمکیم پچھلے سوہ سال سے اس وقت سے جو کوالیشن گورنمنٹ کے ساتھ جو فیڈل گورنمنٹ کیسا بنی ہوئی ہے اور ان کے فیڈل منسٹر بھی ہیں اور پھر میئر کراچی بھی ان کے پاس ہیں سن گورنمنٹ سے بھی یہ پیسے لیتے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے بھی یہ پیسے لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا انہوں نے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا انہوں نے کیا پرفارمس کی سنجی دیڑھ سال کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ گیارہ سال سے سندھ پہ حکمران ہیں صحت کے مسائل یہاں بڑھتے جا رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر یہاں بھیسے بنی بھی ہیں فضلہ ملا پانی یہاں عوام کو دیا جا رہا ہے مطلب صرف کراچی کی میں بات نہ کروں اگر پورے سندھ کی میں بات کروں تو انٹیریر لے جا کے کہ میں کیمرے پہ کچھ دکھا بھی نہیں سکتا یہ حالت اظہار ہے نہیں نہیں آپ بالکل میرے ساتھ چلیں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کسی بھی ایشو پہ کسی بھی سیکٹر میں آپ وہاں جا کے ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں کوئی پابندی نہیں ہے مگر پاکستان پیپس پارٹی نے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو فیڈل گورنمنٹ سے ان کو حالانکہ فنڈ نہیں مل رہے اور بہت سارے مالی ہمیں مشکلات درپیش ہیں اس کے باب جود جو ہم نے ڈیلیور کیا آپ کمپیئر کر لیں باقی جو صوبوں میں جس طرح کی گورننس ہو رہی ہے چاہے پنجاب کے اندر آپ کی ٹی آئی کے دیکھیں یا میں آپ کو کراچی کے حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ان سے پوچھ لیں یا جو وفاق کے الائے ہیں ان میں امکم کے لوگ بھی ہیں باقی ان سے بھی تو پوچھیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے ہم تو ایک محدود عدیل فاروقی صاحب جس کا کام اسی کو ساجے سڑکے بناتے پھر رہے ہیں آپ لوگ فلائی آورز بناتے پھر رہے ہیں انڈر پاسس بناتے پھر رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا کام ہی نہیں تھا یہ تو کام ہی کی ایم سی کا تھا آپ لوگوں نے ان کو کیوں نہیں کرنے دیا دیکھیں میری بات سنیں بھائی میرے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اچھا تو تب بھی تنقید نہ کریں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اس بات پہ کیا آپ نے سڑکے بنائی ہیں لیکن وہ آپ کا کام نہیں تھا انڈر پاسس اور اگر ہم کوئی اشارہ اگر ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں نا ان سے یہ پوچھیں نا ان کے جو فاقی گورنمنٹ میں ہلائے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کراچی پیکج اناؤنس کیا تھا کوئی ایک مجھے پروجیکٹ بتا دیں یہ فیڈل گورنمنٹ کا جنہوں نے وہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا ہو آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے آپ صرف ٹیپس پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی اس کو کٹیرے میں کھڑا کرتے ہیں اتصاب ہو تو وہ بھی ٹیپس پارٹی کہو آپ مجھے بتائیں نا اگر چلو مان لیا ہم برے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے بھی تو پوچھیں پسلے سوا سال میں حدیر فاروقی صاحب ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا جناب والا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سندھ حکومت سے ہی پیسے لیتے ہیں وفاق سے ہی پیسے لیتے ہیں ذرا یہ بتا دیجئے گا سندھ حکومت نے کی ایم سی کو کتنے فنڈز اس وقت جاری کیے ہیں میئر کراچی صاحب کے ہاتھ پہ دیکھیں بات یہ ہے پچاس کروڑ پہ تو ابھی سندھ گورمنٹ میں جاری کی ہیں جس میں پانچ پانچ کروڑ یا اس کے علاوہ جو سیلریز کی مد میں سندھ گورمنٹ ان کو فائننس کرتی ہے آپ کو یہ بھی بات زیر نظر رکھنی چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اس وقت اپنے سیاسی بنیادوں پہ برٹی کر دیئے تھے جو ڈیوٹیز نہیں کرتے جو کام نہیں کرتے جن کا کام ہے کچرہ اٹھانا گوست ملازمین جو ہیں وہ سارے امچم کے دور میں برتی ہوئے ہیں یہ بات بھی آپ عوام کو بتائیں سندھ گورمنٹ کے پاس جو محضور بتائے لیں اس میں ہم کراچی کا جو حصہ ہے بلکل ان کو دیتے ہیں چاہے وہ سیلریز کی مد میں ہو چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی مد میں ہو کچرہ اٹھانے کے حوالے سے ہو یا ہماری جو کپیسٹی ہے کوئی انڈر پاس بنانا ہو کسی روڈ کو اگر وہ رینویٹ کرنا ہو جس حوالے سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں اور الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کسی بھی سطح پہ ابھی آپ نے لاس دیکھا اس میں میر کراچی بھی موجود تھے جو ہم بلاول بٹو زرداری مہمان گردار کے طور تارک روڈ پہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی لیول کی جو گورنمنٹ ہے چاہے وہ سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ہو پرونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو وہ اپنے ذمہ داریاں نبھائے چلے ٹھیک ہے عدیل بھائی آپ میرے ساتھ لائنگ پر ہی موجود رہیے گا میں اس کا جواب لینا بلکل پسند کروں گا حسین تھبوس آپ مسلسل ایک سو باسٹر ارب روپے کے اوپر آ کے بعد ٹک جاتی ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے پارٹنر بھی ہیں اور اتحادی تو بہت زیادہ ہی ہیں لیکن ان کو نفیس کہا جاتا ہے ان کو پڑھا لکھا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے عوام کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ لوگ وفاق میں بیٹھے ہیں کراچی کے لیے کچھ کریں گے یہ کچھ بھی نہیں کر پارے ایک سو باسٹر ارب روپے بھی نکال نہیں پارے یا وہ لوگ دینے کی نیت نہیں رکھتے سر یہاں پہ دو چیزیں ایک تو جو وزیراعظم صاحب اپنی الیکشن کی کمپین میں ہمیشہ کہتے رہے وہ بہت اچھی بات کرتے تھے کہ جی ایم اے اور ایم پی اے کا کوٹا نہیں ہوتا ایم اے اور ایم پی اے کا کام جو ہے وہ نالی اور وہ جو روڈ ہے یہ اس کا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے یہ مہر کا کام ہے اب اگر ان کے جتنے بھی بندے وفاق میں ہیں تو ان کے پاس یہ رائٹ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی آپ فنڈ دے دیں اور وہ جا کے کام کرا دے یہ سیدھا سیدھا کام ہے سند گورنمنٹ کا اچھا اچھا اب سند گورنمنٹ کا پرابلم کیا ہے سند گورنمنٹ نے لاست جو بجٹ ہوئی اس میں ٹو ففٹی سکس ارب ڈیولپمنٹ کی بجٹ تھی صرف پچیس ارب روپے انہوں نے نکالے اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے خرچ بھی نہیں کر سکے ریزن ریزن یہ ہے کہ سند گورنمنٹ ابھی اس کی کیپیبلیٹی نہیں ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے فنڈ کو یوٹلائز کر سکیں وہ واپس کر دیتے ہیں انفرچنیٹ تو یہ ہے آپ سند گورنمنٹ سے یہ پوچھیں کہ وہ پیسے جو ان کا بجٹ ہے وہ یوٹلائز نہیں کر پاتے اچھا میں نے اپنے پروگرام میں اس پہ پورے پورے پروگرام کیے کہ بھئی آپ یہ خرچ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ پورے ہم نے اس کے ہر دپارٹمنٹ کے پیسے نکالے اس میں پرابلم کیا ہے کہ وہ پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ یہ فنڈ ملنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خرچ کا کریں نہیں خرچ کرنے کے لیے سمجھ بھی آ رہی ہے لیکن کیا تھا کہ پہلے دس سالوں میں یہ کپ لیا تھا سو روپے میں اب اگر مارکٹ میں آپ اس کو کامپیٹ کرنے جا رہے تو وہ کپ مل رہا ہے اسی روپے میں تو وہ پھر اس کی اکاؤنٹبلیٹی شروع ہو جاتی ہے پچھلے والے کام کی ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے ایک کچھ فرنیچر ان کو لینا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں آئی بی اے کو انوال کیا زیبیس کے انوال کیا جو لڑکے مارکٹنگ میں جو ابھی ٹرینی ہے کہ آپ جائیں پہلے ہمیں اس کی جو ہے وہ کٹیشنس لاکے دے دیں پھر ہم کمپیرجن بنائیں پھر ایک کمیٹی بنائی اس کے تحت وہ دو ڈائی آر روپے کی پرچیس تھی وہ کیا سندھ گورنمنٹ کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوٹلائز نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے فنڈ ریٹرن ہو جاتا ہے پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے پیسے تو ان کے پاس بہت ہے ان ایون جو مہر کے پاس ہیں مہر کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن وہ پیسے صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں اور ان کی سنسیرٹی نہیں ہے جب تک آپ سنسیر نہیں ہو جائیں گے آپ گراس روٹ پہ جا کے اپنے کام پروجیکٹس نہیں کریں گے تب تک یہ باتیں رہیں گے وزیر آدم صاحب وہاں سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی یہ آپ اس طرح سے کریں سی ایم صاحب ان کے اوپر بیٹھ کے الزام لگا رہے ہوں گے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے پاس آپ کی جس چیز کی بجٹ آپ کے پاس رکھی ہویا آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ صرف اپنے آپ کو پولٹسائز کرنے کے لیے دوسروں چیزوں کے لیے آپ بجٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹائم گین کریں اس وقت سندھ گورنمنٹ تو بالکل کام کرنے کے موڈ میں آئے لے ان سے ہو نہیں پھا رہا کیونکہ وہ بجٹنگ اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے کہ وہ جو نیب ہے اور جو اکاؤنٹی بلیٹی جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ان سے گبرا رہے ہیں اچھا نیب کے پاس اتنا پاور ہے جس کا مرضی اٹھا لو جس کو مرضی اس کو نبے دن رکھ لو اس کے بعد اس کو چھوڑ دو اس کو بیل دے دو جی ہم نے صحیح کیا تھا اچھا ایسا کسی کو بھی اٹھا لیں آپ ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو وزیر آزم صاحب کو چاہیے کہ وہ گھر کے بڑے ہیں وہ ان چیزوں کو جد تک اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کرے کہ تب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں چلیں ٹھیک ہے تحسین آبدی صاحبہ پچاس کروڑ ایک دیے گئے سیلوریز کی مد میں مینٹیننس کی مد میں الگ دیے جاتے ہیں یہ پیسہ کہا جاتا ہے یا تو عدیل فاروقی صاحب 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 یا پھر خالد مقبول صدیقی صاحب 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 میں عدیل بھائی کی بات کو رسپونڈ کروں گے بیچارے ہو کہ مہاں خلال میں ان کا ہومورک کمپلیٹ نہیں ہے یا ان کو نالج ہی نہیں ہے ان کو شاید جو پڑھا دیا گیا ہے وہ یہ آگے ایف سی پہ رہے ہیں کہ ہمیں 200 ارب روپے کام ملے زفاہ 200 ارب روپے زیادہ ملے اس کی بات نہیں کرتے یہ پی ایف سی کی بات نہیں کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ہم پہ احسان نہیں کرتے ہیں کراچی سے ہی کھا رہے ہیں پورا سن جو ہے پورا پاکستان کو کراچی پارلا ہے اب آپ دیکھیں پورے سن سے جو ہے وہ 240 عرب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے 238 صرف کراچی کر کے دیتا ہے باقی سن سے جو ہے صرف 2% ہوتا ہے تو پورا کراچی آپ کو پالا پحسان کر رہے ہیں آپ کسی کو دے رہے ہیں آپ تو بلکہ حق مارکے بیٹھے ہیں کراچی کے آپ نے چھے دپارٹمنٹ لے لیے اب ہماری دپارٹمنٹ ہمیں واپس کرتے ہیں جو درجہ سے ہم ریونیو جنریٹ کرتے تھے تمام چیزوں پر خبزہ کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کے جو سی ایم ہیں پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہر دپارٹمنٹ کا ان کو چیئرمن بننے کا شوق ہے مطلب کام کرنے ہی نہیں دے رہا ہے میں نے آپ سے پہلی بھی بات کہہ دی کہ کراچی سے ان کو بغزم آوی ہے کراچی سے ان کو منڈیٹ نہیں ملتا کراچی کے عوام ان کو کبھی پسند نہیں کرتے ووٹ دینا کسی بھی طرح آپ تمام پوری ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے تو یہ اسی وجہ سے کراچی سے ایک بدلہ لیا جارہا ہے لیکن یہ سوچیں کہ کراچی میں صرف ایک زبان بولنے والی یہ کسی ایک قومیت کی لوگ نہیں رہتے پورے پاکستان سے لوگ آپ کو کراچی میں ملیں گے تیس سال سے تو آپ لوگ موجود ہے نا کراچی کے اندر عوام نے دل کھول کی منڈیٹ دیا ہم مجھے تسلیم کرنے تھے نا اس بات کو کہ آپ نے دل کھول کی منڈیٹ لیا ہے عوام سے عوام نے دیا بھی ہے ٹھیک ہے نا پورے سال اگر عوام بھرا بھلا کہتے ہیں لیکن الیکشنز آنے کے بعد ہر کوئی یہاں مہاجر بن جاتا اور آپ کو ووٹ دے دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی تیس سال کے اندر اگر ایک بیان ہی آنا ہے کہ دیا جلائے رکھنا ہے عوام کے چراف بجھ گئے ذمہ دار کون ہے عوام کے چراف بجھ گئے ذمہ دار کون ہے تیس سال میں ہمیں فلی امپاورڈ ہم کتنی دفر ہے بتائیے مصطفہ کمال صاحب کا دار ایٹی سیون کا دار فارق ستار بھائی کا دار آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کراچی میں کتنا کام ہوا پھر مصطفہ کمال کا ایرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کراچی کو ورلڈ کی ٹاپ تھری سیٹیز میں شمار کیا جانے لگا تھا جب جب آپ نے ہمیں امپاور کیا پیسہ کترا کراچی کو ہمیں دلیور کیا دیکھیں پیسہ وہ تو فنڈس ملتے رہتے ہیں فنڈس ملے تھے نا تین سو ارب روپے آپ لوگوں کو ملا تھا یہ تو کراچی پہ لگا نا لگا نظر آیا لیکن اگر لگتا تو دیڑ پا لگتا نا آج کراچی کی حالت ازار کیوں ہے لگتا ہے تین سو روپے بھی نہیں لگے نہیں 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 علی ہر چیز کو مینٹینس کی ضرورت ہوتی یہ کوئی جو ہے نا کوئی لوہے کی چیزیں نہیں کہ بس ایک دفعہ بنا دی آپ نے چیزیں مینٹینس چاہیے ہوتی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے دس سال جو کراچی کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے آپ دشمنی میں کس حد تک چلے گئے کہ نہ پانی ہے کراچی والوں کے پاس نہ گیس ہے ان کے پاس نہ بجلی ہے مطلب آپ کس کس طرح بدلیں گے ہیلتھ کا نظام آپ دیکھ لیجئے چلیں کراچی کو چھوڑ دیں کراچی والے تو آپ کو ووٹی نہیں دیتے انٹیریر سنگ کا کیا حال ہے انٹیریر سنگ کا بتا دیجئے وہ کہتے ہیں کیمرا اٹھا کے لے چلو آپ نے نہیں دیکھا پیریس بنا دی ہے لالکانہ کا ہوم گراونڈ کوئی ایک یو سی موڈل یو سی بتا دیجئے آپ لالکانہ کی تب کہاں کہاں گرفشن ہے آپ تو دیکھیں وہاں پہ کس طرح کے حالاتے ہیں ان کو تو کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے چلیں ٹھیک ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد عدیل فاروقی صاحب سے اس کا جواب لیا جائے گا کہ آخر کراچی سے بغضے مافیا کس بات کا ہے اور اس پر کب تک جو ہیں وہ معاملات ایسی ہی لٹکتے رہیں گے کہ ایک بندے کے پاس جاؤ مسائل کے حل کے لیے وہ دوسرے کے پاس بھیجے گا اور دوسرا تیسرے کے پاس بھیجے گا عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے کسی کو جب ووٹ مانگنے کی بات آتی ہے تو جلسوں کے اندر بڑی بڑی تقریریں کر کے ووٹ مانگ لینے والے سیاست دانوں پر باسر ٹریسٹرڈ آئید ہونی چاہیے اس کا مطالبہ میں بارہا کر چکا ہوں ایک بریک کے بعد اس پر جواب لیں گے ویلکم بیک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے عدیل فاروقی ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بھائی صرف کلیر کر دیں جناب والا تحسین آبدی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کراچی سے بوگز ہے آپ لوگ کراچی میں کام اس لیے نہیں کرواتے کیونکہ آپ لوگوں کو منڈیٹ یہاں پر نہیں دیا جاتا اور اگر ہوم گراؤنڈ پر بھی آپ لوگ آگے کھیلنے کی بات کریں تو لڑکانا کوئی پیریس کا منظر پیش نہیں کر رہا نہ وہاں شہد اور دودھ کی نہرے بہریں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بدکسمتی کے ساتھ تحسین عبدی صاحبہ کو ان کا بھی وہی رویہ ہے نا جو جیسے ان کے علائے ہیں ان سے پرفارمس کا آپ سوال کرو تو یہ تنگید کرتے ہیں دوسرے پہ کے جی پیپس پارٹی نے یہ کر دیا نون لیگ نے یہ کر دیا اگر ہمیں کراچی اس سے منڈیٹ نہیں ملتا تو سعید غنی صاحب کہیں انٹیری ایکسن سے کشمور سے لگت ہوئے ہیں گیا تو بات یہ ہے کہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں جو ایک طرز سیاست ایمگیم کا راہ ہے تو وہ یہ بہت خوبی آپ بھی جانتے ہیں عوام بھی جانتی ہیں جس طرح یہ لوگوں کا منڈیٹ چوری کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں اب وہ دور ختم ہو گیا ہمیں بی پریکٹیکل ہو کہ پرفارمس پر بات کرنی چاہیے دیکھیں اس وقت یہ جو آپ شو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے کوئی پوزیٹیو بات آنی چاہیے سامنے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا چاہے فیڈل گورنمنٹ کے لیول کے معاملات ہوں پروینچل گورنمنٹ کیوں یا سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کیوں جو رسپانسیبیلٹی ہم ڈسٹک گورنمنٹ لے گی پروینچل گورنمنٹ لے گی فیڈل گورنمنٹ لے گی تو بہت اچھا کام ہوگا اگر ہم بلیم گیم کرتے رہیں گے ایک دوسرے پر کچھلہ ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے کام نہیں کر سکیں گے میں یہ کہتا ہوں لیکن عدیل فاروقی صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے جناب والا کے وزیرعالہ صاحب بڑا کام کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بڑے انرجیٹک قسم کے آپ کے پرائم چیف منسٹر صاحب ہیں لیکن اتنی ساری وزارتیں انہوں نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہیں کیا کوئی پیپلز پارٹی میں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو وزارتیں دی جائیں نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کو وزارتیں دیتے ہیں تو پھر بھی میڈیا کا شور ہوتا ہے کہ جی فوج زفر موج رکھی ہوئی ہیں انہوں نے وزیرعالہ صاحب اگر آپ نے پاس وزارت ملنے پہ تو کبھی کوئی تنقید نہیں کی گئی ماں سوائے سوہیل انبر سیال صاحب کے میں آپ کو میں آپ کو بی سیو ایسے کلپس دکھا سکتا ہوں میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ بھی اور میڈیا ہے لوگ اس میں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے اتنی وزارات کی فوج رکھی گئے اور پرفارمس نہیں دے رہے اگر وزیرعالہ صاحب انیس جیٹک ہیں اپنے طور پہ وزارتیں اپنے پاس رکھ کے ان کی پرفارمس بہتر کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہے اعتراض نہیں ہے نا اگر آپ رولز اور لاؤ کی بات کریں گے تو چیف منسٹر صاحب کے پاس اپنا بھی کوئی کام موجود ہوگا یا وہ اتنے فارق چل رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام کرتے پھریں گے دیکھیں میری بات سنیں بڑی معذر کے ساتھ آپ یہ نا کہیں کہ اپنے فارق ہیں چیف منسٹر چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے ایک صوبے کا سر وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کے پاس دس طرح کے اور کام ہوں گے آپ نے وزارتوں میں بھسا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی وزارت میں جو ان کے ایڈر ہے مجھے بتائیں کہ فلان جگہ بزابتی ہو رہی ہے فلان جگہ وزیر میں ہونے سے یہ نقصان ہو رہا ہے تو میں آپ کو بات کروں وزیر تعلیم نہ ہونے سے بھیسے بندیوی ہیں اسکول کے اندر آپ میری بات سنیں کوئی اکا دکا واقعہ آپ اٹھا کے اگر آپ یہ اوبرال پرفارم دیکھیں پچھلے جو ہمارے ابھی جو وزیر تعلیم تھے سردار علی شاہ انہوں نے کتنے اچھے کام کیے وہ کتنا میڈیا نے دکھایا جیگہ نا انہوں نے اپنی بیٹی کو گورنمنٹ اسکول میں بڑھتی کروایا میڈیا نے بالکل دکھایا لیکن میڈیا یہ بھی تو دکھا رہا ہے کہ ان کو اچھے کام کیا صلاح دیا گیا کہ وزارت سے اٹھا دیا گیا نہیں نہیں یہ آپ کی ایک بات ہو سکتی ہے دیکھیں بات سنیں کسی بھی دپارٹمنٹ کے اندر بیٹری کے لیے اگر چیف منسٹر یا ہماری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ کسی وزیر کو پورٹفولیو دینا ہے یا کسی کو نہیں دینا ظاہر ہے وہ پرفارمس کا سوال تو ایز اپارٹی ہم سے کیا جاتا ہے نا وہ ہمارے استقاق ہیں ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے چیف منسٹر صاحب اپنے پاس بھی اس کا پورٹفولیو رکھ سکتے ہیں مگر اوبرال میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو بات ہونی چاہیے دیکھیں جہاں ہماری کمی کوتائی ہے میں یہ نہیں کہتا پاکستان پیپرس پارٹی ہنڈرد پرسن ڈیلیور کر رہی ہے میں دعوے پاکستان تحریک انصاف مکم کی طرح نہیں کرنا چاہتا مگر آپ بحیثیتیں مجموعی دیکھیں اگر ایز چمپیر ٹو ادر پروینسز آپ دیکھیں تو پاکستان پیپرس پارٹی کے الحمدللہ سن کے اندر بہترین پرفارمنس ہے چلیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا ادیل بھائی ایک نیٹ میں آگے دوسرے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گا ٹائم مختصد ہے کہ میرے پاس حسین ٹھمو صاحب ذرا بتا دیں بہترین پرفارمنس سے آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے کیسی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو انہوں نے شاہ صاحب کا بتایا کہ انہوں کیا کیا ہمیں تو ایک بات بتا دیں ایک آدھی دو بات بتا دیں بیٹی کو انہوں نے رکھا گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کر رہا ہے اس سے کیا فائدہ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی آفسر ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں وہ ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو گئی ہے اور بچے موبائل لے کے آ رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پھر میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ ابھی بھی ایسے کوئی پریونٹیب میرز نہیں لیے گئے ہیں کہ جس سے یہ آپ کا کا کافی کلچر ختم ہو جائے آپ نے سیلیبس آپ نے کریکلم کو چینج کیا دنیا ناو ورلڈ اس انڈلیکٹرونس کلوبل بلے جا اب جب تک آپ پرانے کتابوں کو چینج نہیں کریں گے تکنالوجی چینج ہو رہی ہے انفرمیشن بھی چینج ہو رہی ہے آپ چینج کر رہے ہیں آپ ایڈیوکیشن میں کیا ریولیشن لائے ایڈیوکیشن is the matter of life and death of the nation قاہد نے کہا تو آپ اس کے لئے کیا کر رہے ہیں مجھے ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی جو شاہ صاحب نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہر دپارٹمنٹ کو ایک انڈیویجول دیکھے گا اتنی امپورٹنٹ منسٹری ایڈیوکیشن وزیراللہ صاحب نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جی اس کے لئے آپ ایک بندہ نومینیٹ کریں نا یہاں تو آپ کو بندہ کون کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ منسٹرین نہیں ہونے چاہیے ہونی چاہیے ہر دپارٹمنٹ کا اپنا منسٹر ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ بہت ساری مراد نہ دے دیں اس کو گھر بھی دے دیں اس کو گاڑیاں بھی دے دیں اس کو یہ پروٹوکول اس کو وہ نئی انڈیویجول صاحب رکھیں اور ڈیلیور کریں آپ دکھا دیں چلیں کہ کون سے سندھ کے شہر میں جو ہے وہ ایڈیوکیشن کا میار جو ہے وہ اپ ٹو دی سٹینڈر آ گیا سب سے پہلے تو یہاں یہ پرابلم ہے کہ تین کیٹیگری کی تعلیم ہے ایک مدرسہ ایڈیوکیشن ہے ایک پرائیوٹ ایڈیوکیشن ہے ایک گورنمنٹ ایڈیوکیشن ہے ان تینوں کا سیلبرس اینڈ کرکولم تینوں کا مدرسے پہ تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے کیونکہ اس کا ڈسکس کرنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم آتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ میں جب آپ کا بچہ ایٹھ کلاس تک پرائیوٹ سے پڑھ کے آتا ہے جب نائن تھ اور میٹرک میں جاتا ہے اگر بورڈ میں تو وہ بچہ کہتا ہے بھائی میں کیا پڑھوں میں پڑھ کے آیا ہوں ساری چیزیں تو گورنمنٹ کو سیریسلی خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کو ایڈیوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے میں ایک سوال یہاں پہ پوچھنا جاؤں گا جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایڈیوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں یہاں بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان کے ہوم گراؤنڈز لیاری کے اندر بھی ایک سروے ہوا تھا کہ انہوں نے سکول کے بچوں سے جا کے بلیک بورٹ پہ لکھا کیٹ اس سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا ڈوگی تو مطلب اس طرح کا اگر نظام تعلیم ہوگا تو پھر تعلیم کی منسری ہی ختم کر دیں آپ پکٹیکل جا کے دیکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں کہ جو میں نام نہیں لیتا جو پرائیوٹ سکول سے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈبلپ کیا آپ بچے سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کو لگ پتہ جائے لاکھ اگر یہ پیسے لے رہے ہیں بہت زیادہ لے رہے ہیں لیکن بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے جب شاہ صاحب تھے منسٹر انہوں نے کہا جی اتنے اتنے ایک لاکھ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں وہ آتے نہیں ہیں بھائی ان کو کون کس نے کرنا ہے آپ نے ان کو آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں کسی ایسا ہے لیکن آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک چیز یہ فرمائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ٹیچرز جو ہیں ایک لاکھ اسکول میں آئے تو اس کے لئے مجھے اپوزیشن کو ساتھ دینا پڑے گا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے گھر میں چوری ہو رہی ہے پڑوسی اگر میرا ساتھ دے دیں میں چور کو پکڑوں گا چلے ٹھیک ہے چور کو پکڑے نا چلے ٹھیک ہے تحسین آفدی صاحب آپ بتا دیں جنابے والا انہوں نے آپ کے اوپر یہ بات کی ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کا طریقہ سیاست ایک جیسا یہ کار کردگی کی اوپر بات کریں تو آپ لوگ کہتے ہیں پہلے اپنے گرمان میں جاؤ گو پھر ہمارے اوپر آنا مطلب روائیہ آپ لوگوں کا بھی وہی ہے طریقے کار آپ لوگ کا وہی ہے پرفارمنس آپ لوگ کی نہیں ہوگی آپ لوگ دوسروں کو بولتے رہیں گے دیکھیں رول کون کر رہا ہے یہ میں اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہی ہوں سب آپ کو بھی پتا ہے کون سندھ کو رول کر رہا ہے پچھلے پچھلے تیس پیتر سال سے آن این آف کون آ رہا ہے سندھ پہ میں اگر کہوں گے کہ بھائی کا ہومورگ کمپلیٹ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ جو ہے بہترین پرفارمنس ہے اگر آپ ورلڈ بینک کی 2017 and 18 کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں آپ علی فیلان کی 2017 and 18 کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں انہیں نے کہا ہے کہ بھی آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ سندھ جو ہے اس میں ہی بھی پھیل چکا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ سو اور مطلب بات سے بڑی بڑی کرا لیں ساتھ سو اوروں پلانٹ لگائیں لڑکانہ میں ابھی بھی بچوں کی عمات اسی کنٹیمنیٹیڈ وارٹر کی وجہ سے ہو رہی ہیں ڈیریہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہاں کام کر رہے ہیں اسے پہ پیسہ دکھا رہے ہیں ریکارڈز میں شو کر رہے ہیں کہ یہاں اتنا پیسہ لگیا کوئی پرفارمنس آپ کو نظر آ رہی ہے پھر ایڈیوکیشن کی بات کی سندھ میں سکس بلین بچہ ساٹھ لاکھ بچہ جو ہے وہ سکول سے باہر ہے آٹھ ہزار جو ہیں وہ گھوست سکول ہیں گھوست ملازمین کی بات یہ پہلے اپنے گھوست سکول کی بات کر لیجئے وہاں پھر وڈیروں نے اپنی کچھریاں بنائی ہوئی ان کی عطاقیں بنائی ہوئی ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ کراچی مگر اسازہ جو ہیں وہ آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی سیلوریز ریلیس نہیں ہو رہی ہے تو ان میں ڈنڈے برسائے جاتے ہیں مطلب یہ اسازہ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں جو آپ کے بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں مطلب آپ کس طرح آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں اور آ کے میں پھر اگین کہوں گی کہ ان کی حمتیں کیسے ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس نہیں ہے آپ رول کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو نہ بولیں تو ہم کس کو بولیں مطلب ہم کے علمی سے جا کے چکارت کریں گے کہ یہ کونگرام تھے اور یہ سب ہو گیا ہم انہی کی بات کریں گے جو رول کر رہے ہیں مطلب آپ پیسے ایمکیم کو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے دپارٹمنٹ سے خفضہ کر لیا فنڈ صاحب دینی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بڑا احسان کر رہے ہیں مطلب ہمارا ہی تو پیسہ ہے پچاس کروڑ روپے آپ لوگوں کو ملے تھے یا نہیں علیہ پچاس کروڑ تو سیلویز پچاس کروڑ سے زیادہ جاتی ہے اچھا انہوں نے کہا نالوں کی صفائی کے لیے دیئے گئے تھے آپ لوگ نالے کتنے ہیں کراچی میں کبھی آپ نے سروے کیا ہے کتنے نالے ہیں اور کتنے ایکسپینس آتے ہیں اس پر تمام چیزیں مطلب تھوڑا پڑھنا لکھنا چاہیے انسان کو تمام فیکسن فگرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ کس میں کتنے مطلب کراچی کے لیے اگر آپ ورلڈ بینکر دیکھیں کہ اگلے دس سالوں میں کراچی کو کتنے پیسو کے زورت ہے مطلب آپ تو اوٹ کے موں میں زیرہ دے رہے ہیں آٹھ ارب کی بات کر لیں سو راپ کی بات کر لیں سو ارب بھی کراچی کے لیے کام ہیں میٹرپولٹین سیٹی ہے کتنے آپ آبادی دیکھیں تین کروڑ سے زیادہ ہو چکے دیکھیں تحسین آبدی صاحبہ میں اگر اس طرف آؤں گا تو آپ میں دوبارہ اس طرف بھی آنا پڑے گا مجھے کہ میر کراجی صاحب پہ چھتے سرب کی اگرپشن کا کیس نیپ میں چل رہا ہے آپ کے فاروق ستار صاحب کنوینئر رہ چکے ہیں انہوں نے ہی کہا تھا میں آپ کو اس کر ریپلائے کر چکی ہوں بلکل میں چاہوں گا آپ دوبارہ کرنے ہیں نو عرب روپے کا حساب انہوں نے آج تک نہیں دیا فیصل صبح زواری صاحب کو ایک کروڑ کی گاڑی انہوں نے نظر اللہ نحازہ حسین دے دی کیسے یہ کون سا بے اختیار میال ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے دیکھیں آپ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا بندگیلٹی نہیں ہوگا انہوں سے نہیں رہے گا گھر کے بھیدی جس نے لنکا ڈھائی تھی اس نے آکے ہمارے ہی عام تاسی سے میں نے لانس چومی بھی کہا تھا یہ آکے بسیمائی کا ہاتھ پگڑ کے کہا تھا ہم دونوں مل کے حساب دیں گے انہوں نے پتہ نہیں کس موڈ میں وہ بات کہہ دی تھی یہ بات فاروق بھائی سے پوچھنی چاہیے کہ اس وقت آپ نے یہ کہا تھا اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بہت زیادہ بہتر آنسر میں نے خسل بھی کہ یہ گھڑی کا بھی آپ کو جواب دیا تھا کہ وہ تمام چیزیں فاروق بھائی نے جب وہ کنوینئر تھے مزاک میں کہہ دی دیکھیں فیس پیپ سے پہلے کیوں نہیں کی پہلے کیوں نہیں کی جب ہمارے ساتھ تھے کنوینئر تھے جب کیوں نہیں کی بات میں کرنا یہ کون سا علی کہا جاتا ہے کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آنے وہ اپنے موہ پہ مارنا چاہیے تو جب وہ کنوینئر تھے جب وہ ہڑ گئے کنوینئر سے تو ساری باتیں ان کو چلے ٹھیک ہے عدیل فاروقی صاحب ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے کونکلوٹ کر دیجئے گا جناب والا کہ اگر میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کی بات کروں جو کہ تحسین عبدی صاحبہ نے ذکر کیا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ کی یہ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی ساٹھ لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں یہاں پر آٹھ ہزار گھوست اسکولز موجود ہیں یہاں پر آج بھی فضلہ ملا پانی ہے اور جتنے آرو پلانٹس لگ چکے ہیں تھر کے اندر رمہ سال سات سو ستر بچوں کی امباد تھر میں ہو چکی ہے سر اسے کارکرتگی کہتے ہیں تو کہاں پہ مریخ میں یا کراچی کے اندر دیکھیں بات یہ ہے میں پہلے ان کی بات کو رسپانڈ کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہمارا تیسرا ٹینئور ہے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پچھلے تیس سال سے ایمکی ایم جو ہے مختلف حکومتوں کا حصہ رہی ہے آپ لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو کیوں جواب نہیں دیتے آپ کے بیس یہاں سے ایم این ایلیکٹ رہے ہیں آپ کے پورے سندھ میں ایم پی ایس سے میر برخواست سے لے کر کشمور تک آپ کی حکومت تھی آپ نے اس عوام کو دیا کیا ٹارگٹ کلنگ بتا خوری آپ نے اس عوام کو کیا دیا اس کراچی کے نوجوان کو آپ نے کیا دیا جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں نا پچھلے تیس سالوں سے آپ کسی نہ کسی حکومت کیسا رہے ہیں آج بھی آپ عدیل بھائی مفاہمت کے دسترخان سے جب نوالے ان کو دیے جارے تھے ٹارگٹ کلنگ تو تب بھی ہوتی تھی کراچی کے اندر آپ لوگوں نے کیوں بن نہیں کی ان کے نوالے بھائی بات یہ ہے بات یہ ہے کراچی بھی بات کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی سیونٹی پرسن ریونیو دیتا ہے ملک کا کراچی پر پیسہ نہیں لگ رہا میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کراچی کا سودہ کون کرتا رہا ہے آپ حکومتوں میں کیوں بیٹھتے رہے ہیں اگر آپ کے مطالبات کمپلیٹ نہیں ہوتے یا مانے نہیں جاتے تو آپ کیوں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے عدیل فاروقی صاحب جب آپ کراچی آ جائیں گے واپس میں دوبارہ اس کیو پر پرگرام کروں گا اور آپ کو مدو کروں گا اس کیو پر بہت شکری ہے عدیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تحسین عبدی صاحبہ امکم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھیں حسین تھے وہ صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے معاملات وہیں آ جائیں گے کراچی اور سندھ کے مسائل سے شاید حکومتوں کو سروکار ہی نہیں ہے اپنی سیاست چمکانی ہے اور اگر منصوبوں کے فیتے کٹ کر ان منصوبوں کو ضبوحالی میں یا پھر تاخیر میں چھوڑ دینا ہے تو بہتر ہے کہ عوام کو کسی عذاب سے دور رکھا جائے اور عذاب سے دور رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ فیتہ نہ کٹا جائے اور جو فنڈز جاری ہونے کی بات ہو رہی ہے اگر وہ فنڈز کسی کام کے اس کے اوپر منصوبے کے اوپر لگائے جائیں تو زیادہ صحیح ہے بنیزبہ جس کے کہ بعد میں کسی ٹاکشیوں کے اوپر اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا پڑے اسی کے ساتھ